بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر دو دوستو فیفت اینڈ فائنل میچ کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جناب اس کے اوپر ریو نومی بھائی دے گا اور ہمارے چینل کا نام ہے جناب روشان سٹوڈیو کے نام سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ہمارے ریویو کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں پورا ریویو ہم دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے بیٹنگ کیسے کی ٹاس جیتا نہیں جیتا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو باب رازم نے ٹاس جناب آج لوز کر گئے اور نیو جیلینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیتا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا یہ پاکستان کی ٹیم سکرین میں آپ کے سامنے تو رزوان اور بابر روایتی جو کے اوپننگ سٹینڈ میں چلے آ رہے ہیں زبردست طریقے سے انہوں نے پیٹنگ شروع کی اور پھر جیسے ہی بابر آزم جو ہے آؤٹ ہوا تو وہ ذمہ داری جو تھی وہ رزوان نے اپنے کندوں پہ لی اور نائنٹی ایڈ کے اوپر وہ ڈاٹ اٹ رہا اور ان کی بیٹنگ کو انجوائی کیا یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جناب زبردست طریقے سے شاہکین کرکٹ یہ بھی انجائی کرتے ہوئے اور یہ ان کی جناب ففٹی کا ایک آپ کو سین ہم دکھا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے لوگ بیٹ کو ہوا میں لہراتے ہیں اور مقابلہ کے بڑے چیزیں دکھاتے ہیں لیکن رزوان کا یہ وطیرہ چلا رہا ہے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شاہکین کرکٹ کے ناروں کا ان کی تات کا جواب دیا کرتے ہیں تو یہ شاہکین کرکٹ رزوان کی ففٹی کے اوپر خوشیاں مناتے ہوئے تو دوسری طرف جیسے ہی ان کی بیٹنگ شروع ہوئی جناب تو وہاں جناب یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جناب سکور کارڈ تو پاکستان نے جو ہے ایک سو تریانمے سکور پانچ آؤٹ کے اوپر اپنی اننگز کا اختتام کیا اس کے بعد یہ ہے جناب چاپن مار چاپن جس نے جناب سنچری بنا ڈالی اور اسی کی بدولت انہوں نے یہ میچ جیتا چھے وکٹ سے نیوزیلینڈ نے جناب یہ میچ جیتا تو اس کے بعد یہ شاہکین کرکٹ ان کو بھی دات دیتے ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کرکٹ کے لفر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو اچھی گیر کرائے اس کو بھی دات دیں اور جو بندہ اچھی وکٹ لے اس کو دات دو اور جو بندہ اچھا سٹوکے لے چھکا چھوکا مارے اس کو بھی آپ دات دو یہی ہر اچھے جو کرکٹ لفر ہوتے ہیں ان کا وطیرہ ہونا چاہیے تو یہ جناب چھے وکٹ سے ہوتے نیوزیلینڈ نے جناب یہ میچ جیت لیا اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سب سے زیادہ جو انٹرٹینمنٹ ہوئی راولپنڈے سٹیڈیم میں یہ اپنی مثال آپ بنا ہوا تھا اور ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے جناب نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائے بائے